مہنگائی کے حوالے سے کچھ بات کر رہا آپ کو بتائیں کہ شہر ایک روٹی کی قیمتیں مختلف زلہ انتظامی کی سستی کے باعث تنور مافیا کی ہڈ دھرمی برکران ہے کئی علاقوں میں روٹی بیس روپے اور بعض مقامات پر پندرہ روپے میں فروخت کی جارہی ہے لکشمی چوک، اندرون شہر مزنگ اور فتح گھر کے علاقوں میں روٹی بیس روپے میں فروخت ہونے لگی ہے مزید تفصیلہ جانتے ہیں زین علی سے جی زین اپڈیٹ کیجئے گا جب الکل ملک میں مہنگائی کے وار جو ہے وہ مسلسل جاری ہے اشیعہ رونوش کی قیمتوں میں اضافے کے بعد اب نان اور روٹی کی قیمتوں میں اضافہ جو ہے وہ دیکھنے میں آرہا ہے حکومت کی جانب سے نان کی جو قیمت ہے وہ پچیس روپے مقرر کی گئی ہے اور اسی طرح روٹی کی جو قیمت ہے وہ پندرہ روپے مقرر کی گئی ہے لیکن مارکٹ میں نان جو ہے وہ تیس روپے کا اور روٹی جو ہے وہ بیس روپے کی ہے وہ بیچی جا رہی ہے ایک شہری ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں سر سب سے پہلے آپ بتائیے گا حکومت نے یہ قیمتیں مقرر کی گئی ہے پچیس کا نان پندرہ کی روٹی لیکن مارکٹ میں جو ہے تیس کا نان بکرہ اور بیس کی روٹی تو کیا حکومت کو کیا کہیں گے کیا وجوات ہیں بات تو آپ کی ٹھیک ہے کہ حکومت نے اناؤسمنٹ تو کی ہے پچیس کا نان اور پندرہ کی روٹی پر مل تو کسی جنگہ پہ بھی نہیں رہا اس کی وجوات یہ بھی ہیں کہ کچھ انہوں نے گیس وغیرہ مہنگی کی ہیں ان کو بولتے ہیں کہ جی یہ پچیس کا نان اور پندرہ کی روٹی کا آرڈر کی ہے وہ کہتے ہیں جی ابھی تک جو ہے نا میں نہ گیس سستی مل رہی ہے نہ وہ آٹا نہ وہ میدہ جو بھی ہے اس کے علاوہ لیبر کے جو ان کی ہے مزدوری وغیرہ وہ بھی ان کی رینج میں نہیں آ رہی تو یہ چیزیں ساری جو آئیں یہ مدہ نظر رکھنی چاہیے گورنمنٹ کو دیکھنا چاہیے خیال کرنا چاہیے باقی تو کیا حکومت کا کام صرف اور صرف اعلان کر دینا ظاہری بات ہے صرف اعلان کر دیا تو اعلان کر کے ختم ہو گئے ظاہری بات ہے کوئی ٹیم بنانی چاہیے ان کو دیکھنا چاہیے باقی اس کے علاوہ اور بھی چیزیں ہیں یہ نہیں کہ نہیں اس کے علاوہ یہ اور بھی چیزیں کافی ہیں حالی نان روٹی تو نہیں ہے باقی چیزیں بھی ہیں دودھ نہیں ہیں سبزی ہیں دالیں ہیں اس کے طرف کوئی توجہ نہیں دے رہے ہیں یہ تندور مالک تھے ان کا یہی کہنا تھا کہ حکومت نے اعلان تو کر دیا لیکن آٹے کے جو سپلائی ہے وہ بھی متاثر ہے آٹا نہیں مل رہا میدہ نہیں مل رہا جبکہ گیس جو ہے وہ بھی بالکل نہیں آ رہی سلنڈر جو ہے وہ ان کو لگانا پڑا ہے مزدور ہیں مزدوروں کو مزدورییں بھی جو ہے وہ دینی پڑتی ہیں مہنگائی جو ہے وہ اس کے ساتھ ساتھ ہی مزدور کو بھی اس کے مطابق جو ہے وہ پے کرنا پڑتا ہے حکومت کی جانب سے اعلان تو کر دیا گیا لیکن مارکٹ میں جو ہے وہ اس ریٹ پہ چیزیں نہیں مل رہی تندور مالکان کب یہی کہنا کہ پیچھے سے جو ہے وہ چیزیں سستی کیجیں تاکہ ہم بھی آگے سے جو ہے وہ نان اور روٹیے وہ سستی بیٹھ سکیں بہت شکریہ زیادہ اس تفصیل کا